نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا زیڈ ٹی بی موڈیویشن یوڈیوپ شینل پہ پرستود ہیں آچاری شاڑک کے جی کے مہتپور انمول بیچار دوستوں کیا آپ کو پتا ہے محلاؤں کی بسات گت باتیں جو کوئی نہیں جانتا نہیں پتا ہے تو آج جان لیجئے اس ویڈیو کے مادہم سے دوستوں اگر کسی مرد کو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی محلہ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے تو یہ اس کی غلط فہم ہی ہو سکتی ہے محلائیں کسی کو نہیں بتاتی زیادہ تر مردوں کو محلاؤں کے بارے میں اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا وہ دیکھتے یا سنتے ہیں اور انہیں عورتوں کے رہسیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے محلاؤں کے سندر میں ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ برہ سمئی ہوتی ہیں ان کے دل میں کئی ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جنہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی اگر کسی مرد کو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی محلہ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہو سکتی ہے کیونکہ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو محلائیں اپنے جیبن میں کسی کو نہیں بتاتی اس بات سے کئی بیگیانک آدھار بھی ہیں ایسے میں کئی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو محلاؤں کے بارے میں نہیں معلوم ہوں گی یہاں ایسی ہی آج ہم سات باتوں کا ذکر کریں گی بیڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے دوستو بیڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور روزانہ اگر آپ کو اسی پرکار کے بیڈیو دیکھنا پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب شینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور بیڈیو کو انتے تک ضرور دیکھنا کیونکہ ادھورہ کیاں صدیب گھا تک ہوتا ہے نمبر ایک ایک عورت دوسری عورت سے بھی پیار کرتی ہے دوستو عام طور پر عورتوں کو عورتوں کا دشمن مانا جاتا ہے لیکن کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک عورت دوسری عورت کو بھی پیار کرتی ہے عورتوں کو کسی اسٹائلس مہلہ کو دیکھنا بے حد پسند ہوتا ہے اور کئی بار یہ پسند کرش کا روپ بھی لے لیتی ہے نمبر دو بے گھورتی ہیں حال میں ہوئے ایک سربے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مہلائیں اپنے پورو پریمی کو گھورتی ہیں ہاں لیکن پیار کے چلتے نہیں انہیں یہ دیکھنے میں بہت دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کا ایکس کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ والی لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے اور اس کے رہن شہن میں کیا بدلہ ہوایا ہے نمبر تین مہلائوں کو بھی پسند ہوتا ہے پورن دیکھنا دوستو شاید یہ جان کر آپ کو آشری ہو لیکن یہ سچائی ہے مہلائیں بھی ایڈلٹ فلمیں دیکھتی ہیں حالانکہ وہ سویکار نہیں کرتی نمبر چھار انہیں اپنے شریر کو بہت پیار ہوتا ہے دوستو مردوں کی طرح اکیلے ہونے پر یا پھر کوئی کام نہ ہونے پر انہیں اپنی باڈی کو ایکسپلور کرنا اچھا لگتا ہے اور نمبر پانچ ہے دوستو اکیلے ہونے پر اکیلے ہونے پر مہلائیں وہ سب کچھ کرنا پسند کرتی ہیں جو وہ کسی کے ہوتے ہوئے نہیں کر پاتی کئی بار یہ چیزیں بڑی ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں مثلا شیشے کے سامنے بکنی پہن کر ناچنا یا پھر طرح طرح کے پوز بنا کر تشویر لینا نمبر چھے ایرشیہ کرنا دوستو کئی ایسی عورتیں جو جلدی ماں نہیں بننا چاہتی ہیں انہیں اپنے مہلہ ہونے کا دکھ ہوتا ہے اس بات کو لے کر انہیں اپنے پارٹنر سے ایرشیہ ہوتی ہے کیبل پریگننسی کی بات نہیں بلکہ یہ بھی لگتا ہے کہ پیریٹس کے درد سے کیبل وہ ہی کیوں گزرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے پتی بھی یہ درد محسوس کریں اور انت میں ہے نمبر سات راز جاننے کی اچھا دوستو مہلاؤں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ ان کا پارٹنر کچھ نہ کچھ ان سے چھپاتا ضرور ہے اور اس کچھ کو جاننے کے لیے وہ ہمیشہ بے حد اتصک رہتی ہیں تو یہ تھے دوستو مہلاؤں کے وہ سات راج جو وہ کسی کو نہیں بتاتی ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور اسی پرکار کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے میں ملتا ہوں یہ کسی پرکار کے نئی انفارمالٹی بینٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت